امریکہ کا جو نیو یارک ائرپورٹ ہے نا کوئی بھی ائرپورٹ اس کے اوپر جو ایمیگریشن والے بیٹھے ہیں نا ان کو بھی اردو کا پتہ ہے اور انہوں نے قرآن پاک کو مکمل پڑھ کے اس کا ترجمہ سمجھ گئے وہ ہماری باتیں بنائی ہوئے ہیں اچھا ہاں جی یعنی کہ امریکہ والے اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں مطلب جو انکل اگر کہے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں امریکہ تو مسلمانوں کے خلاف ہے امریکہ جو ہے اسلام کو فالو ہم کو کہا رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں امریکہ سے ڈرھتے ہیں کیا ہے امریکہ کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی بندہ یہ بچہ خالی یہ کھڑا ہو جائے ہمارے پرائیم نیسر کا نام کیا ہے شباہ شریف آپ نے بتایا ہے ہم ایسے دیکھے گا ہے جا حیرت والی بات سنو ایک کروڑ کافر کھڑا ہو اچھا یہ ہمارا ایک مسلمان لڑکا یہ جوان ایسے کھڑا ہو جائے یہ ڈرے گا نہیں اچھا ہاں وہ ڈر جائیں گے مر جائے کیوں بھائی جان ایسی بات ہے ایک روڑ سامنے کوئی بھی نون مسلم کھڑا ہو رہا آپ اکیلے کھڑے ہو ڈریں گے نہیں کبھی نہیں جس نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کے اندر اللہ باغ نے اتنی طاقتیں دیا نمسکار دوستو میرا نامانو دھیمان اور آپ دیکھ ہیں نیسنبرو پاکستان کے چاچا ہیں جو ججبہ والے بہت ہیں جیسا کہ آپ نے کئی سارے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر ایک پاکستان کا مسلمان اور ایک کروڑ کافیروں کے سامنے کھڑا ہو تو ڈرے گا نہیں ان سب کو ختم کر دے گا اب اتنی بڑی بڑی جاہل والی باتیں کر رہے تو پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں حضرت عمر کا دور دیکھتے ہیں حضرت عثمانِ غنی کا دور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اچھا جب آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ زلیل و خوار ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ زلیل و خوار ہو جائیں گے ہم جنہوں نے اپنے دین کو چھوٹا اپنے مذہب کو چھوٹا وہ زلیل ہو گئے اچھا بات سنویں آپ امریکہ سے ڈرھتے ہیں کیا ہے امریکہ کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی بندہ یہ بچہ خالی یہ کھڑا ہو جائے ہمارے پرائیم نیسر کا نام کیا ہے شباہ شریف آپ نے بتایا ہے حیرت والی بات ہے ملک پتہ ہی نہیں ہمیں بات سنو ایک کرون کافر کھڑا ہو اچھا یہ ہمارا ایک مسلمان لڑکا یہ جو آنے سے کھڑا ہو جائے یہ درے گا نہیں اچھا ہاں وہ در جائیں گے مر جائیں گے کیوں بھائی جان ایسی بات ہے ایک روڈ سامنے کوئی بھی نون مسلم کھڑا ہو رہا آپ اکیلے کھڑے ہو دریں گے نہیں کبھی نہیں جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقتیں دیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک صحیح نہیں پڑھتے نہیں اچھا کلمہ نہیں صحیح پڑھتے یہ مزیر اعظم اچھا یہ جتنے گانڈے اوپر کھڑے آیا اچھا دیکھیں اس چیز سے میں تھوڑا تھا حیران بھی کیوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انکر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے جو بات کیا آپ اس اگری کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ایک لاکھ آگے کھڑا ہو چاہے وہ چاہے گھانڈ کھڑا ہو پوری دنیا کافر کھڑی ہو ایک یہ لڑکا کھڑا ہو یہ نہیں ڈھرے گا تو اس لیے اچھا یہ جو بات سنے اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے سو سال کا کافر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اللہ کہتا ہے اس کے یہ بھی جنتی ہے بشرتے کے بقایا کی زندگی کلمہ کے نیچے گزارے لیکن ہم آپ کو اتنا اچھا مزہ ملا ہے اچھا یہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں میں کہتا ہوں میں کب کسی نے کوئی کہہ رہا ہے کہ مذہب بچھا ہے یا برا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے نا کہ ایک مسلمان صاحب پہ بہت باری ہوگا لاکھ آجیں کافر ہیں گروڑ آجیں میں کہہ رہا ہوں ہم آگے کیوں نہیں جا پا رہے ہیں ہم پھر بھی وہ کافروں سے پیسے کیوں مانگنے جاتے ہیں ہم امریکہ سے یہ مسلمان نہیں اوہ یار یہ جیلی مسلمان ہے اچھا یہ ان کے یہ اللہ کے اوپر اعتماد کرے نا جی کہ اللہ کو بکا رہے ہیں دیکھو اللہ آتا ہے کہ نہیں چلے ایسا کریں ہم ابھی دونوں مل کے اللہ کو بکارتے ہیں اور دعا دعا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارے پاکستان کو آج ہی بہتر کرتے ہیں سب ہی یہ دون ہی سب ہی مل کے کریں ابھی بات سنو بات سنو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتا ہے میں شعرہ کے قریب ہوں جی جی آپ یقین کریں دل سے اللہ کو بکارے جو بات کہیں گے اللہ آپ کی سوری ہے اور یہ جو یہ جو حکمران ہے نا ان کا ایمان قیم ہی نہیں میں کہہ رہا ان کا بات سنو پہلے ان کا ایمان قیم نہیں یہ کہتے ہیں امریکہ سے پیسے مانگو تو بغیر تو اللہ کہو یا اللہ اپنی غیبت غیبی مدد بہی دے اللہ مدد بیجے گا اب یہ دیکھو سعودی اربالے آیاں گے نہیں اچھا کیوں آیاں یہ اللہ کی طرف سے آیا نہیں پچیس کروڑ عوام ہے پاکستان کی کوئی ایک نہیں دل سے مدد مانگ رہا اللہ سے ملک یہ عوام کیا کرے نہیں اللہ سے مدد مانگے نا اللہ سے مدد عوام تو مانگتی ہے اچھا ٹھیک ہے جو ڈاکو تو اوپر بڑے بیکھے ہیں ٹھیک ہے تو ساری سارا مال تو وہ ہی کھا جاتے ہیں ابھی جو فلسطین میں ایشو چل رہا ہے ہم ہر دفعہ مسجد میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد دعا مانتے ہیں یار ان کو صدا ملے گی کی نہیں یہ ہمارے حکمانہ سب مسلمان جو ملک ہیں ان کو صدا ملے گی کی سوجہ سے وہی سویہ بات سنو یار اچھا تو میں کچھ نہیں پتا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ایک مسلمان بھائی کو کہیں بھی تکلیف ہے جی آپ کہا کہ اس کا جا کے پتہ لینا جی سارا اس کا مدد کرنی اور یہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بیان بچے ادھر شہید ہو رہے ہیں نہیں ہم دعا تو کرتے ہیں دعا ہم کرتے ہیں نا اچھا جن کے پاس کنٹرول ہے وہ تو ہماری حکومت نے کیا کیا ہے دو چار جادوے دیئے کھانے پینے کی چیزیں بس آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے ہم ہر روز ہر نماز میں دعا کرتے ہیں تو حالی دعا سے آپ ملہ پھر ہے دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے ان کا کیوں نہیں ہو رہا آپ تو سنو دعائیں تو کرتے ہیں لیکن یہ جو اوپر آپ دل سے نہیں کرتے ہوں گے نہیں تو اس لیے دیکھیں نا آپ نہیں بولا ہے کہ دل سے دعا کریں گے اللہ تعالی سن لے گا میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں تو پھر آپ اس کا ملہ پہ دل سے دعا نہیں کر رہے ہیں دل کی بات نہ کر دل سے ہی کرتے ہیں دعا لیکن اوپر والے کی مردی ہے نا اس نے کیا کرنا ہے یہ چیز ہے یہ ساری چیزیں بہتر کیسے ہوگی آپ مجھے بتا ہیں بات سنیں ایک بندہ ہے وہ بڑا مہیر تھا وہ غریب ہو گیا تو وہ رو دعایں مانگے دعایں مانگے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ دیکھ لو پہلے تو اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا ہے یہ مجھے پسند ہے جس طرح وہ گر گرا کے دعا مانگتا ہے یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے ہمارے لیڈر ہماری ہمارے پرائیم میرسر ہماری بات کیسے سنیں گے نیبر کی مانگے اللہ سے مانگے امریکہ سے تو ہم مانگنا بھی نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں ہم لے رہے ہیں مال کہا رہے ہیں امریکہ کا ابھی وہ گیا ہوا ہے امریکہ سے مال لے نکلی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا وہ گئے ہیں لیکن ہم میں ایک بات بتاؤں گا یقین کرو اپنے اللہ پر سارے یہ جو ہیں نا ہمارے حکمران اللہ پر چھوڑ دیں خدا کی قسم یہ ملک سونا بار جائے لیکن آپ کے ملک میں پتہ کتنا سونا ہے اتنا سونا آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن آپ میری بات سنیں نا اللہ تعالیٰ نے خود یہ بولا ہے کہ جب تک آپ آپ خود نہیں کوئی کام کرو گے تب تک بہتری نہیں آئے گی جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے آپ کہہ رہے ہیں بس دعا مانگ دو اور بات ہتم میں کہہ رہے ہیں دعا مانگو میرے اوپر کیوں یہ الزام لگا رہے ہیں دعا تو ہر دفعہ مانگنی چاہیے لیکن کام بھی تو کرو یہ چیز ہے میں اس چیز تو کہتا ہوں آپ نے جو بھی بات کہی ہے نا اللہ کہتا ہے جو بندہ اپنے لیے کچھ خود ہی نہیں کر رہے ہیں کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو میں گیا کر سکتا اور ایسی سیٹویشن میں جو دنیا کے دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں اور خاص طور پر نون مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس ٹیم امریکہ سپر پاور کون ہے دنیا میں اس ٹیم کون سپر پاور امریکہ ہے میں تو اللہ کو مانگتا ہوں سر ہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کے جو ایک بنا ہوئے سسٹم اس میں کون ہے چلو مان لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بڑے بڑے ٹکنالوجی کی بات کریں جیپان جرمنی یہ لوگ آگے انڈیا بہت زیادہ آگے جا رہے تو کیا یہ سب لوگ جن سے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں میں ایک ہی بات کہوں گا بس ہاں آپ کا ایمان کیا منا تو آپ بات چاہیں دیکھیں یہ والی جو بات جس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے سوہب چودری یہ بات بہت زیادہ پاکستان کے اندر کومن ہے کہ کہیں پر کوئی دیس ترقی کر رہا کوئی اچھے کام کر رہا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام کو فالو کر رہا اسی وجہ سے وہ ترقی کر رہا جیسا کہ یہ چاچا تھے پاگلو والی باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ کے ائرپورٹ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ان کو ساری قرآن یاد ہوتی ہے وہ امریکہ اس لئے ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر قرآن یا اسلام کے رول وہاں پر اپلائی ہوتے ہیں ملکہ بھانگ کھا کر بات کرتے ہیں کیا وہاں پر لڑکیاں چھوڑے چھوڑے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں لوگ سراب پیتے ہیں الٹی سیدھی وہاں پر چیزیں ہوتی رہتی بہت سارے لوگ بہت طریقے کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ کس طریقے سے اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی ہم کو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن اب یہ لیبر لگانا کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہو رہا کچھ بھی اچھا تو اسلام کی وجہ سو رہا ہی لیبر لگانے کے لئے اس طریقے باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور یہ بات بہت زیادہ ججبے کے اندر آ کر بول گئے ہیں کہ ایک اگر پاکستان کا یا دنیا میں کہیں کا ایک مسلمان کھڑا ہے اور سامنے جو ہے ایک کروڑ کافر بھی کھڑے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ڈرے گا نہیں ان کو ایک بار میں ختم کر دے گا اب یہ لوجک ہم فلسطین کے اندر لگا لے گاجہ کے اندر لگا لے تو کہیں پر بیٹھتا نہیں ہے چوران نبے لاکھ مطلب ایک کروڑ سے کم لوگ ہوں گے جرائل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس میں سے دس پرسنٹ لوگ سائنک ہوں گے مطلب مان لیجئے سات آٹھ لاکھ لوگ جو ہوں گے وہ سینہ کے اندر ہوں گے ٹوٹل جو وہاں کی پولیس ہوگی اس سب کو ملا کر وہاں پر سات آٹھ لاکھ لوگ ہوں گے جو آرمی میں سرو کرتے ہیں یا پولیس میں سرو کرتے ہیں تو پھر ان کے ایک آرڈنگ وہاں کا جو فلسطین یا گاجہ کا ایک مسلمان ہے وہ جائے سب کو ایک بار میں ختم کر کر چلا ہے پھر کیا دروہ ہے اتنی لڑائی لڑنے کی بھائی جب اجرائل اٹیک کرتا ہے لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ دعا ہی مانتے ہوں گے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے لوجک والی بات نہیں کرتے ہیں کہ بھائیہ ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے سامنے جو ہے اگر کوئی کھڑا ہوگا اگر جیسی بھی لے کے کوئی کھڑا ہے تو دس آزار مسلمان چلے جائے تب بھی اس کو جو ہے مار دے گا ہو مرلہب جیسی بھی یا پھر کوئی جو ہے مسائل لے کر کھڑا ہوا ہے یا کچھ بھی لے کر کھڑا ہوا ہے وہ اگر ایک مسائل مارے گا تو جہاں دس آزار لوگ کھڑے ہوں گے اور سم مر جائیں گے یہ لوجک ان کے دماغ کے اندر آتا ہی نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کونسی باتیں ان کے دماغ کے اندر بھری جاتے ہیں کہ سب کچھ جو کرے گا اوپر والا کرے گا بھی یا اوپر والا کرے گا لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی آپ ایک آدمی ایک کروڑ آدمی کو نہیں مار سکتا ہے اگر وہ سیدھے پھونک دے گا تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں اڑ جاؤ گے اور یہی حال پاکستان کا کئی بار ہو چکا ہے اوپر کانفیڈنس کے اندر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد میں بھارہ سے لڑائی کرتے ہیں پھر 93000 سینکو کے ان کے پینڈ اتاری جاتی ہے پھر بھی یہ اس طریقے کی باتیں کرتے تو ہم کو بھی یہ سمن مینے آتا ہے کونسا لوجک لگا کر یہ باتیں کرتے ہیں اوپرال ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ایسے بہت سارے جاہل پاکستانی ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیجنٹ کرتے رہیں گے آنے والے ویڈیو کے اندر اس لئے چنل کو سسکرائب جرور کریے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جہ بھار